موسیقی لیکن بعض تبصرہ نگار اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ پاکستان بھی ایران میں موجود بلوچ الہدگی پسند گروپس کو نشانہ بنا سکتا ہے کل پاکستان کی طرف سے اس سفارتی سطح پر جواب دیا گیا اور آج ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے باقاعدہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو ٹھکانے ایران میں موجود تھے ان کو نشانہ بنا گیا جن کے نتیجے میں نو دہشتگرد جو ہیں ہلاک ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر ملک صاحب اور عصار رانہ صاحب ملک صاحب سب سے پہلے تو پاکستان کے پاس جو فوری طور پر دو آپشنز دیکھے جا رہے تھے ان دونوں آپشنز کو ایک دن کے وقفے سے یوٹیلائز کر لیا گیا وہ بھی کر لیا گیا سفارتی سطح پر بھی ایک جواب دے دیا گیا اور آج وہ کا روائی بھی کر دی گئی دیکھیں بڑا ایک پہلے تو اس کی پوزیٹیو ایسپیکٹ پہ میں آتا ہوں پاکستان نے جو دو چیزیں فوراں اچیو کی ہیں کل ایک دن پہلے جب آپ نے سفارتی تعلقات بلکل ہتم کی ہے وہ آپ کا ڈپلومیٹک ریاکشن تھا دی ریاکشن سخت ریاکشن تھا پھر اس کے بعد آپ نے جناب ان کے نو ٹھکانوں پہ عملہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے یہ یہ دہشت کرنا ہے یہ مارے ملزم ہے مجرم ہے ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے وہ بھی ثابت کر دی تو پاکستان نے جو دنیا کو ساری چیز ثابت کر دی نا کہ وہ جو الفاظوں میں ہوتا ہے نا ہم ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے ہم الفاظوں کی سادنے چلتے ہیں عملی طور پہ ہم کرتے ہیں اس سے ایران کو بھی میسیج ہو گیا ہے باقیوں کو بھی ہو گیا ہے یہ تو آپ کی اچیویمنٹ پاکستان کے اندر بھی ایک سٹرینٹ تھا ہی ہے کہ جو آرمی کی جو نئی قیادت ہے وہ ایکشن پہ بلیو کر دی ہے ایکشن منٹس میں ہو رہا ہے سننے میں آیا کہ کوئٹہ میں آرمی چیز موجود تھے جب یہ ایکشن ہو رہا ہے اور وہ ساری راگ کا ایک پورا رانڈون بھی آگئے مگر اب جو جو اصل بات اس کے بعد ہے کہ آپ نے بتا دی ہے اپنے دشمن کو آپ نے جو بھی بتا دی ہے کہ یہ ہم عزت دار ملک ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہم طاقت کا استعمال بھی جانتے ہیں مگر میرا حال ہے یہاں پہ اب اتیاد کا کام شروع ہو گیا اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے میسیج دے دیا ویسے میں یہ آپ کو خبر کیا تک بتا دوں کہ پاکستان کی عام فورشن سپر الیٹ ہے الیٹ نہیں ہے سپر الیٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بول جائیں مگر دوسری طرف جو چیزیں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں تھوڑی سی وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں مثلا سیوزنینڈ میں پاکستان کے وزیر اعظم کی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ایران کو آنا پھر ایران کے وزیر خارجہ کا پاکستانی وزیر خارجہ کو فون آنا اور چائنہ کا آفر کرنا کہ ہم نیگوسیشن کراتے ہیں میڈیشن کرانے کی تیار ہیں اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے یہ دو کنٹیز نے ایک پوزیشن لیا ہے کہ بھی پہلے لڑائی درو کو تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اب بڑا پھون پھون کے چلنا چاہیے اگر ایران ایک روپیہ کا کام کرے تو ہم سو کا جواب دیں گے وہ اپنے ثابت کر دی ہے اب ہمیں یہ بڑا غور سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ آپ سمینے کی بات اتنی لبیدی میں کروں گا کہ بھارت جیسے بھی آپے بیٹھے ہیں جو اندر سے بڑے خوش ہو رہے ہیں اسرائیل کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اگر پاکستان اور ایران امرے سامنے آجتے ہیں وہ کل اپنے میں بات بھی کی ہے تو کنکلوئیر میرا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے سارے ٹارگٹ اچھیو کر دی ہیں بڑا سیریس سنجیدہ میسج پاکستان کے عوام کو بھی مل گیا دنیا کو بھی مل گیا میرا حالے آگے جو راستہ وہ ڈپلو میں سے ہے رانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات ایران اور پاکستان کے درمیان پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور بعض اوقات یہ تنازات کی شکل بھی اختیار کرتے رہے ہیں لیکن بعض اوقات اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا جاتا رہا اور گزشتہ سال اگر اپریل کا حوالہ دوں میں تو تب بھی بلوچستان میں اس طرح سے انچرجنسی کی گئی تھی ایران کے طرف سے لیکن اس کے بعد پاکستان نے سیریس ورننگ دی تھی کہ دوبارہ اگر اس طرح سے کر کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم سیریس ایکشن لیں گے اور آج وہ دن آ گیا اور آج سیریس ایکشن جو ہے وہ لے لیا گیا کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بڑے عرصے سے جو یہ شرارتیں تھی یہ تو چل رہی تھی اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں جو بلوچستان میں گڑھ بڑھ ہوتی تھی وہ ایرانی بورڈر سے زیادہ تر ہوتی تھی کل بوشن ایک ایران میں تاجر کا طور پر سٹیک کیا پھر وہ پاکستان آیا تو پاکستان کو بھی بہت سارے گلے شکوے ایران کے ساتھ تھے لیکن جو یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس میں صرف ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے ایک پراپر میسیج دیا کہ ایسا نہیں ہے اور اگر کوئی ہمارے طرف اس طرح کرے گا تو ہمیں جواب دینا آتا ہے میرا حیال ہے کہ یہ میسیج چلا گیا پاک فوج نے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہ پاکستانی سردوں کی حفاظت کرنے کی اہل ہیں اور دنیا کی بہترین آرمی ہیں لیکن خارجہ محاس کے اوپر ہمیں جذباتیت سے نکل کر اور ریشنل ہو کا سوچنا پڑے گا کیونکہ سترہ ماہ کی بلاول صاحب کی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں الحمدللہ آج افغانستان بھی ہم سے نراز ہے بھارت سے تو ہم توقع ہی نہیں رکھتے ایران سے یہ نیا پنگا پڑ گیا ہے بنگلہ دیش سے ہم پرانے ہماری نرازگیاں چل رہی ہیں اور چین جو ہے وہ علیدہ ہم سے نراز ہے تو پوری دنیا کو نراز نہیں کرنا چاہیے اور ہم سائے چاروں تب جو ہیں ان میں سے کسی ایک دو سے بنا کے رکھنی چاہیے ملک صاحب خارجہ پالیسی کیا صرف بلاول کے دور میں خراب ہوئی ہے یا یہ پچھلے دور میں بھی آپ ایسے دیکھتے رہے ہیں اگر خارجہ پالیسی میں میرا حال ہے بہت دیر ہوگی ہے ہم نے جو مارا مقام تھا جو دنیا سپورٹس میں دیکھ لیں خارجہ پالیسی صرف خارجہ پالیسی نہیں ہوتی آپ سپورٹس میں کس طرح دیکھے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ میں کس طرح دیکھے جاتے ہیں دنیا آپ کو کس طرح لیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں مگر یہ بات بڑی مطلب مزاکہ خیز ہے کہ جو بندہ جو انسٹینڈ پاسر ہے اس سولہ ماہ والا وہ کہتا ہے یار وزیر خارجہ کی بات میں مجھے وزیر آدم بنا دو یہ خوبصورتی صرف پاکستان میں ہے چلیں سیاست کی طرف ہم جاتے ہیں ملک صاحب لیکن اس سے پہلے کہ جو خطے کی اس وقت صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کی اس واقع کی ٹائمنگ سے کچھ شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں دیکھیں وہ بے شمار ہے مگر کیونکہ مارا کونٹیکس پاکستان ہے اس میں میں ایک ٹیکنیکل چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ جب جو آنے والے فورٹی ایٹ آرز ہیں وہ پاکستان میں پاکستان کے انگل سے وہ انتہائی اہم ہے اور اہم کی سوالے سے ہے الیکشن کے وائز کیونکہ جب آپ کا ایک فرنٹ ہے وہ اپنا سینکرو مائلز کے لائن ہے دیکھیں جب آپ لڑائی تو پھر لڑائی ہے نا پھر یہ تو نہیں نوہ سکتا کہ انہوں نے تین مزائل کل مارے تھے ہم نے نو جگہ پہ گئے ہیں تو مطلب اللہ معاف کرے تو پھر جنگ تو جنگ ہے نا پھر تو اگر فورٹی ایٹ آرز بڑے ہیں میں نے اسی لئے آپ کو تین ڈیفرنٹ اینگلز میں بات بتائیے اگر فورٹی ایٹ آرز میں یہ کشید کی جو ہے جو ابھی تھوڑی سی ڈپلومیٹ سے فیزیکلی ہوئی ہے اگر یہ ڈیپ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے شاید ٹیکنیکلی پاکستان کے الیکشن پہ ہیٹ آجے گی کیونکہ آپ کی آم فورسز کو ایک نئی انگیجمنٹ مل گی افغانستان کے بارے بھی میں ماری اچھی سر حدیث ہوتے آل نہیں وہ آپ کو پتا ہے ہندوستان کے بارے بھی میں اچھی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا نیگٹیف پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولٹیکل اور ریاست کے اندر بے شمار ایسے گروپس ہیں جن کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا تو انفارچنیلی یہ لاس منہ سنٹینس ہے کہ وہ اسی وجہ سے آپ کے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا ڈنڈا پکڑ کے کہ آٹ کو الیکشن ہوں گے خبردار کسی نے بات کی کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ان قوتوں کو بھی کہیں نہ کئی سانس بننا شروع ہو گیا تو اس کو آپ ایزی نہ لیں ٹھیک ہے رنس صاحب ایک تو یہ کہ مولانا فضل رحمان صاحب کی جو وہ ایک خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ سیکیورٹی ریزنز ہو سکتی ہیں تو وہ اس کو تو پھر آج موقع ملنے والا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ درست ثابت ہو جائے گی نہیں آپ کا مطلب ہے مولانا نے کہا ہے کہ ایران سے کیا حملہ کر دیں تاکہ ان کی بات سچی ثابت ہو جائے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی بات سچی ثابت ہوگی کہ دہشتگرد یہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور ایک پریویل کرے گی بات تو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا پچھلے چند ماہ سے نہیں ہے ہم تقریباً کوئی دو دہائیاں تین دہائیوں سے اس کا سامنا کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے وہ جنگ جو ہماری تھی ہی نہیں ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی اور اس کا پھر ہم نے خمیازہ بھی ہمیں بہت نہ پڑ گیا میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور پھر آپ آپ ہمسائے بدل نہیں سکتے اور پھر وہ ہمسائے جن سے آپ کے صدیوں کے تعلقات ہوں تو اجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ ہماری بادر فوج وطن کی حفاظت کرنا جانتی ہے کوئی ہماری طرف تین مزائل داگے گا تو ہم نو داگ سکتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا لیکن میرا خیال ہے کہ ملک کی بات میں خاصہ وزن ہے کہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے کہ انتخابات پہ زد آئے اور انتخابات کے نقاد میں کوئی وہ ہو لیٹ اٹ بی انتخابات ہونے دیں خارجہ پالیسی کے محاسبے یہ جنگ چلتے رہنے دیں اور بجائے جنگ کے ذریعے اپنے ہم سائے برادر ملک کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں بہتر ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کر لیں ملک صاحب انتخابات کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور اس سارے صورتحال کے تناظر میں بات ہو رہی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو اور الیکشنز جو ہیں وہ تھوڑے ڈیلے کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہ جو چیف جسٹس کا ایک سٹیٹمنٹ تھا یا سختی تھی اس بات پر کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے چاہیے تو وہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا تو اگر وہی ایکسٹینشن دیتے تو پھر کہاں آپ سٹینڈ کرے گی پاکستان ہے بھائی آپ کو سویڈن نوروی کی بات نہیں کہا رہے یہ بڑا اللہ تعالی نے فلیکسبل ملک بنایا اس میں بڑی لچک ہے اس میں بڑی جلدی چیز وہی رانے والا رونا میں تھوڑا سا رو رہوں ایک بندہ تین چار مینے پہلے کہاں تھا کہاں سے کہاں گیا پر ایشو جو ہے وہ ٹیکنیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جنمنلی کل پرسوں سے آپ کی جو ائر فورس ہے سپر ایلیٹ ہے آپ کی زمینی فوجیں بھی ریسے ہو سپر ایلیٹ ہے بھی آپ دیکھیں نا ففٹی کلومیٹر پاکستان کے اندر اٹیک ہوا ہے یہ صرف ہم اس کو بطلب میں اتنا ذکر بھی نہیں کرنا چاہے پاکستان نے بڑا شدید قسم کا رسپورس دیا یہ پاکستان کی طریقہ کو چھوٹا موٹا ٹائم نہیں گزر آ اس میں آپ نے اتنی بڑی پوزیشن لی ہے تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں تو ویسی ہمارے جو باقی دارے ہیں وہ ویسی ان کا حسلہ نہیں ہوتا فوج ہوتی ہے الیکشن میں بچا دے سکیورٹی میں بچا دے موسم میں آ جائے تو میرے ہم میں یہ بڑا جنرون فیکٹر ہے اس لیے میں نے کہہ رہا ہے کہ فورٹی ایڈ آرز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی سینٹی بھی آئی ہے کیونکہ پاکستان نے ایک میسیج بھی دیا ہے پاکستان نے یہ میسیج دیئے دیا ہے ایک تو ہمارا وقارہ میں بڑا عزیز ہے یہ ایک میسیج ہے دوسرا ہمارا دشمن ایران نہیں ہے یہ دہشت کرتا ہے یہ ہمارے دشمن ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنے والا پوائنٹ ہے تو میں سمجھ دوں پاکستان نے دو بڑے پیلر میسیجز کرا دی ہے کہ دنڈے ہمارے پاس دنڈا سوٹا بھی ہے دنڈنے والی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی کیا کہ ہم ایران کو دو سبائی سمجھتے ہیں اگر مگر جو پاکستان کا دشمن ہے اس کیلئے کوئی معافی نہیں ہے تو میں سمجھ دوں فورٹی ایٹ آج میں مجھے بڑی ہوپ ہے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی صاف ہو جائیں گی ٹیک ہے بہتر ہو جائیں گی چیزیں ملک صاحب کے مطابق رانہ صاحب نواز شریف نے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کیا کیا کہیں گے اس پہ نہیں ایک تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے بڑا مختصر خطاب کیا میں امید کر رہا تھا کہ وہ ایکسپیکٹڈ وزیر آزم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایران والے ایشو پہ بھی بات کریں اور ایک پالیسی کوئی مسلم لی قنون کی دیں لیکن انہوں نے اس پہ بات نہیں کی دیئے انہوں نے دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کی جو ان کی کارکردگی تھی اس کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ معیشت بہتر کرتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایران کی بات کروں دوسرا آج انہوں نے بڑا کچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی اگر پانچ جج مجھے نہ نکالتے تو پاکستان میں غربت ختم ہو جاتی ایک تو اچھا ہے کل بھی میں نے جی ایٹی کی مدد کی تھی تو آج بھی میں چاروں کو جی ایٹی کی مدد کروں کہ آج پھر ججوں کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کی کردار کشی کی گئی ہے تو میرے حالے جی ایٹی میرے حالے میاں نواشیف صاحب سے بھی تفتیش ضرور کرے اور ان سے بھی پوچھے کہ آپ مسلسل عدلیہ کو بدنام کیوں کر رہے ہیں اور میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ ویسے تو ان کو پانچ ججوں نے نکالا عمران خان کو تین ججوں نے نکالا تو پھر انہیں چاہیے کہ ان ججوں کے بھی نام بتائیں جو ان کو لے کے بھی آگئے ان ججوں کے بھی نام بتائیں جنہوں نے ان کے رستے کے کانٹے ساف کر دیئے ان ججوں کے بھی نام بتائیں جنہوں نے گھر جا کے ان کی زمانتیں بھی دے دی ان ججوں کے بھی نام بتائیں جنہوں نے ان کے تمام کیسز ختم کر دیئے ان ججوں کے بھی نام بتائیں جنہوں نے ان کی خواہش کے اوپر مخالف کی ان کے اوپر ہونے والے مقدمات کا مزاک اڑایا اور ان کی بات سننے سے انکار کر دیا پھر ان ججوں کے بھی نام بتا دیں جن ججوں کی خواہش کے اوپر آنے والے جج جو ہیں چیف جسریس انہیں بھاگنا پڑ گیا اگر وہ بتانے ہی جا رہے ہیں تو پھر وہ سب کے نام بتا دیں انڈیا اور امریکہ کے بھی چیز جسریس بتا دو ان کے بھی نام بتا دیں انہی مطلب وہ ساری بتاتے ہی جائیں یہ کومن سینس کی بات ہے چھوڑ دو نواز شیف چھوڑ دو عمرانہ دوزار اٹھارہ لے لو میں کسی پارٹی کے ہم ہو ہی نہیں سکتے دوزار اٹھارہ میں یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اس سے آج تک میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا سب ذمہ دار ہیں پاکستان میں غربت بڑی ہے یہ فیکٹ کی بات ہے ڈالر کی ویلیو بڑی ہے پیٹرل منگو ہے بیروزگاری بڑی ہے غربت بڑی ہے ہر حوالے سے پاسر نیگیٹیو گیا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہاں اگر یہی نواز شیف الیکشن سے مار کھاتا پولیٹیکل ہی مار کھاتا ہو تو پاکستان نے اس طرح نہیں ہونا میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان نے سفر کیا عام آدمی نے سفر کیا اس کا قطن مطلب میں نواز کو سپورٹ کر رہا ہوں میرے خیال نا اس نے کوئی توہین نہیں کہ اس نے کہا یار مجھے تو میں پولیٹیشن ہوں نا وہ کالوالا میرا آرگومنٹ رانے نے تو اپنی چلائی جانی ہے چلائی جانی ہے اس کا نام بتایا باقی تو میں نے کہ مہریکن چیف جسٹس کا نام رہ گیا اور برطانیوں کا رہ گیا مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ اس پروگرام کے بعد ڈیٹے پہ چلے گئے دوزار سترہ کے پاکستان کا سارے ڈیٹا گھٹا کر لیں آپ اکانومی کا اور آج کر لیں اگر آپ کو فرق نظر نہ آئے یہ اس فیصلین نے واقعی پاس ان کو ڈیمیج کیا نہیں اب میری بار سن لیں مجھے لگتا ملک تو آج اچھی ٹیوشن لے کے آیا کسی سے نا اور سیکھ کے آیا ہے کہ تنہیں جاتے ہی نا ایک ایسی فضول بات پہ زور دے کے بولنا ہے جس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے میں بات کچھ اور کر رہا ہوں وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں میں بات جوڈیشری کے اوپر کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میہ صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پانچ ججوں نے نکالا تو میہ صاحب ان ججوں کے بھی تو نام بتائیں جنہوں نے اب انہیں واپس بلوا کے ساری عزت دے دیئے میں تو اکانومی کی بات بات ہی نہیں کر رہا ہوں نمبر ون سن لیں اب میری بات سن لی ایک میں رک جائیں میں تو اکانومی کی بات ہی نہیں کر رہا اور اگر یہ اکانومی کی بھی بات کر رہے تو جن چار سالوں کے اندر عمران خان تھا ان چار سالوں میں دنیا میں پہلی دفعہ امریکہ جیسی جو وہ تھی ریاست وہ لڑکھرا کے رہ گئی تھی کووڈ کے اندر کتنے ٹریلین ڈالر کا انہوں نے وہ دیا تھا پیکج عوام کے لیے اس کے باوجود پاکستان کی اکانومی کو سنبھالے رکھا اسی میں پٹرول سستہ کیا اسی کے اندر لنگر خانے چلائے اسی کے اندر اس نے آرزی پناہ گہے منائیں اسی کے اندر ہیلتھ کارڈ دیا اسی کے اندر اس نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا اہمیں باتیں نہ کریں کہ جی سترہ میں یوں تھا اٹھارہ میں یوں تھا لیں پھر اگر میں نیکس پروگرام کے اندر ایک منہ میری بات ہونے دیں میری بات ہونے دیں نا بات کرنے دے نا وہ مجھے بات تو کرنے دے نا کرو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بیچ میں ٹانگ رہے ہیں کہہ نو ایک کروڑ اس کی نوکرییں بھی ڈالو جو اس نے دی اور جو پچھلے چالیس سالوں سے جھوٹے وعدے کر رہے آج میاں نوازیف نے کہا جی میں اگر مجھے پانچ جج نہ نکالتے آپ سن لیں میری بات تو میں آج پاکستان میں کوئی بھوکا نہ مرتا کل بلاول نے کہا مجھے وزیراعظم بنا دے میں کسی کو بھوکا مرنے دوں گا اور بھوکوں کے چیمپین ہو تمہارے دور کے اندر لوگ بھوکے مرتے رہے خود کشیاں کرتے رہے ڈائٹا نکالو گا میں نکال کے دوں گا کہ پچھلے اس دور میں کتنے لوگوں نے خود کشیاں کی اور سن لے سن لے ایک میڈائر جائیں یہ جو آپ یہ بھوکوں کے چیمپین بن گئے نا میرے دور میں یوں کرتا تو بھوکا کوئی نہ رہتا وہ کہتا مجھے بنا دو تو بھوکا نہیں رہتا تو جائیں جا کے دیکھیں کہ ان کے دور میں لوگ کس طرح ایڈیاں رگڑ کے مرتے رہے تمہارے بچے خربوں پتی ہوتے رہے تمہارے عزیزیاں بناتے رہے تم وہ سٹیل ملے بناتے رہے تم عربوں خربوں کے فلیڈ بناتے رہے لوگوں کے پاس جھگیوں میں آگ لگتی رہی وڈے بھوکوں کے چیمپین ہم نہ ہوتے تو بھوکے نہ کوئی مرتا تو رانیہ صاحب ملک سے باپ بتائیں کہ کیا عمران خان کے دور میں اگر یہ سارا اسی طرح سے کر کے دیکھیں جیسے رانیہ صاحب پریزنٹ کر رہے ہیں تو کیا آہ ہم سمجھیں کہ عوام بڑی خوشحال ہو گئی تھی عمران خان کے دور میں تو شہنچ ہے جذبات کا کو مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو ڈالنی ہے ہماری چھوڑو اس بات کو سمپل بات آپ سے کرنے لگو اچھا یہ کنٹینو ہے عمران کے آگے بھی جو ہے ان کو بھی سلام ہے ریکارڈ تھا ساڑھے تین سال میں جو کرزہ ہمارے عظیم دانشور اور ایک absolutely not کرنے والے لیڈر نے تین ساڑھے تین سال میں جو کرزہ لیا اب میں دوزار اٹھانہ سے نائنٹین فورٹی سیون تک جانے لگا ہوں اس سے زیادہ تھا کتنا ساڑھے تین سال میں پاکستان میں ڈالر اس کے زمانے میں مہنگا ہوا جو جو بنیادی باتیں ہیں غربت میں اضافہ ہوا غریب آدمیوں میں اضافہ ہوا بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہاں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب شباز شریف پھر اس کو اس کا بھی ریکارڈ دوڑ دیا اب وہ میں اچھا لگ رہے نا کبھر ہے that beside the point وہ جو جو میں اس کو تھوڑا سا تنگ بھی کر رہا تھا کہ کدھر گئی اس کی کروڑ وہ ایک جو جابز دینی تھی کدھر گئے پچاس لاکھ گاروز کے کہاں گیا آئی ایم ایف نہیں جا کے وہ جناب خود کشی کر لوں گا میرے پاس بڑی بڑی ٹیم ہے مجھے یاد ایک میہ کاتف ہے میرے پاس امریکہ کی کیسی ٹیم ہے ہنڈرڈ ایکسپورٹ ہے اور سب سے بڑا رستو تو اسد اپنا امر تھا اسد امر کو آگے چھے مینے پتے نہیں لگا کہ آئی ایم ایف جانا ہے کہ نہیں جانا پانچ سیکٹری فینینس اور چار وزارتیں پاکستان کے وزیرے اس نے خارجہ بدلے ہیں مجھے سب پتا تھا بیوی بتا رہی ہے کہ خان صاحب وہ ٹی وی دیکھنے ڈالر مینگو آ گیا وہ بیوی کو کہہ رہا بیوی کہنی صاحب آپ وزیر اعظم ہیں یہ تیاری تھی آپ کی تئی سال کی تو آپ ساری کون بھی میں تو جو بات کرو ایفیڈن سے بات کرو رہا ہوں جرانس صاحب آپ ان فیکس کو کیسے ڈینائے کریں گے بات یہ ہے کہ مجھے تو ملک صاحب کی ذہنی حالت پہ ہسی آتی ہے میں نے تو امران تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وزارتیں جو ہے وہ ہر آئے دن جو ہے چند مہینوں کے بعد جو ہے بدلتی رہیں مجھے تو میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ آپ مجھ سے پوچھنا میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے تو امران خان کا ذکر ہی نہیں کیا تھا میں نے تو ممنیہ نواز شیف صاحب کے پانچ ججوں کے اوپر بات کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پیر کسی پہ بہت زور سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر وہ چیخیں نکلتی ہیں میں نے تو نام ہی نہیں لیا اور امران خان نے اگر یہ کیا امران خان نے وہ کیا امران خان تو میں کیا کروں بھئی کیا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا میں تو بات کر رہا ہوں فیکچول کے میاں صاحب یہ کہہ رہے تھے پانچ ججوں کا میں نے اس میں بتایا کہ جی پانچ ججوں نے آپ کے لیے یہ کیا تو باقی ججوں نے بھی تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا نا اچھا اب آجیں ان کی اس بات پہ تاریخی کرزہ لیا میں چونکہ میں تو گھر کا بجٹ نہیں بنا پاتا تنخواہ اتنی ہماری کے اس میں ہم گھر کا بجٹ نہیں بناتا لیکن اس میں بھی میں ٹیکس دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کرتا کہ میں سعودی عرب چلا جاؤں تو دس سال ٹیکس نہیں دیتا یا چند سو روپے ٹیکس دے دیتا ہوں میں تب بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہوں میں کسی حال میں بھی میں اب نیکس پروگرام کے اندر نا آپ کو لا کے بتاؤں گا کہ عمران خان کے دور میں کتنے کرزہ اتارا گیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے دور میں فائیف پوائنٹ سیون جی ڈی پی تھا شرع نمو جو تھی اور پھر جی مالک صاحب نہیں رہا نہیں جی جو مرزی کہہ دے اس کو نہیں ابھی بریک میں نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں تو آپ تھوڑا چیے نے study بھی کیا کریں حیران نہ ہوا کریں بھرل کے پریشان بھی نہ ہوا کریں اس لئے پریشان بھی نہ ہوا کریں میں اس لئے پریشان بھی نہ ہوا کریں ایسی لئے پریشان بھی میں 5.7 میرے علم دے نہیں ہے سن تو لیں اینکر جو ہے نا اینکر اسے پریشان اور حیران نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا میرے پاس تو جو ڈیٹا ہے جو میں نے دیکھا ہے اچھا ابھی ایسا کریں گے نا اچھا بریک کے بعد نا اب ڈکال کے میں آپ کو دکھا دوں گا پھر آپ نے on air کہنا ہے کہ جی میرے پاس جو ڈیٹا تھا وہ ذرا پرانا تھا یا وہ وہ اسحاق ڈار نے دیا تھا اب میری جو بات میری سن لیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ کون ہے کس کا نام لیا تھا جو وہ اساد عمر امریکہ کے سو ایکسپرٹ رکھے ہیں کیا نا اس کو کیا کہا تھا وہ کیا وہ ارستو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایسے ایسے اکانومیسٹ ہیں کہ میں ایک دفعہ ہوں گا تو کمال ہو جائے سو بندوں کی ٹیم ہے میرے پاس سو بندوں کی ٹیم ہے اور اس کے بعد ساڑھے تین سال میں جب صاحب آئے تھے آپ جی ٹی بی کی میں بات کرنا ہوں پاکستان تری ہنڈرڈ بلین پلاس تھا تو جب آپ گئے تھے تو تیس چیلیس بلین کام ہو گیا تھا نبے بلین یو ایس ڈالر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو شور آپ نے ڈالا ہو گیا پیس جیسے پتہ نہیں ہے اب سن کو لے بھائی میری بھی سن لے نا شور نہیں ڈالا ہوا آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بات کروں گا نا بات یہ کہ وہ تو ارستو تھا ٹھیک ہے یہ تو سکرات سکرات اول ہے نا ساگڈار صاحب اس پاکستانی اکانومی کے ساتھ پچھلے چالیس سال سے جڑے ہوئے نا وہ تو دو دن کا مہمان تھا اسے کیا پتہ تھا اکانومی کا ان کو تو پتہ ہے تو یہ سترہ مہینے جو سکرات اعظم تھے یہ سترہ مہینے ساگڈار کے ساتھ تھے نا تو کر لیتے نا ڈالر کا کچھ لے آتے نا نیچے کیوں نہیں لے کے آئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرس ڈیفیسٹ اور یہ اور وہ میں اب نیکس پروگرام میں آپ کو پاس ڈیٹا لے کے آوں گا کہ اس دور میں ایکسپورٹ کتنی بڑی تھی گردی شکرزہ کتنا نیچے گیا تھا وہ جو یہ سود ہوتا ہے اس کو کتنا نیچے لے کے آئے تھے میں کیونکہ اس کا آدمی نہیں ہوں فگرز کا نا تو اس لیے میں اس پہ اتنی ذرا بات نہیں کرتا اور پھر میں تو پھر اس بات پہ جاتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چار سال کے حکومت سے بہت نقصان ہوا تو چالیس سال کی حکومت کا نقصہ وہ کون دے گا ہی صاحب جو پیچھلے چالیس سال سے اس ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کے بچے ان کے اہل خانہ ان کے آگے سے اہل خانہ اور احتیاط ان کے آگے سے اہل خانہ جو ہیں وہ خرب پتی ہو جاتے اور اس غریب اس ملک کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے خطہ غربت سے نیچے گز کے زمین میں بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے پیچھلے چالیس سال سے اب حکومت کر رہے ہیں اور ابھی آپ پھر کہہ رہے ہیں میں غریب غربت کوئی بھوک مٹا دوں گا بیچیں باہر کے احساسے لے کے ہیں پیسے پاکستان میں دے خزانے کے اندر کہیں کہ ہاں غریبوں کے لیے کچھ کریں اور وہ جو کنگلہ جس کی یہ بات کر رہے وہ پھر کہہ کہتے ہیں کھانا بھی شام کو دیتا تھا بھوکوں کو ان کے لیے پناہ گائیں بھی بنائی ہوئی تھی کریں نا بیچ میں آئیں مدان میں گلہ کردے نے ٹگے ٹگے دیا ملک صاحب کچھ کہیں گے یا اگلا سوال رکھوں آپ کے سامنے بات یہ ہے یہ جو زوال ہے یہ کنسسٹنٹ ہے خارجہ پالسی میں بھی کنسسٹنٹ ہے اکانومی بھی کنسسٹنٹ ہے ابھی جو آپ ورلڈ بینک نے فرمایا اس نے تو اب یہ بھی ریکارڈ انہوں نے بھی توڑ دیا ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہے یہ کنسسٹنٹ کامشوری ہے میرے پانچ سو عرب تھا کسی زمانے میں بجلی کا جو کرزام کہتے ہیں کوئی عمران کے زمانے میں میرے ہر کوئی تین ہزار تک چلا گیا تھا یہ اچھا بات ہے کہ پڑھ لکھ لے گا میری اسی وجہ سے کوئی اس کو بھی پڑھنے لکھنے کیا تھا توڑی کوئی ڈیٹا کٹھا کیا کرے گا اکل کی باتیں بھی کھا لیے گا اس کے بعد انہوں نے چار ہزار پر چلے گیا تو پاکستان کے جو کرزے ہیں جو پاکستان کا ایکنومک زوال ہے یہ کنسسٹنٹلی بڑھ رہا ہے ہمارے کرزے اور انہوں نے اس پہ بھی مال کر دیا نگران اس سے بھی آگے چلے گیا اور میں آپ کو ابھی پھر بتانے لگا ہوں آنے والی جو ابھی حکومت ہے گی وہ جتنی مرضی اچھی انگلیش بول ہے جتنی مرضی اچھی الیکشن کر لے جتنی مرضی اچھی مہم کر لے جس طرح ہمارا بلاول ڈارلنگ بتا رہا ہے کہ جی تین سو یورٹ بھی کر دوں گا مجھے پاس ایک دفعہ وزیریہ سے بنا دو یہ بنا رہا ہے نواشی کو بنا لو خان کو واپس لے آو جیل سے یہ جو موجودہ کنڈیشن ہے یہ ساری دور پر چلیں گی میں نے آپ کو کل بھی بتا دیتا اس میں کوئی چینڈ نہیں مواشی پلان کوئی نہیں ہے آپ کے مطابق لیکن جو سبسیڈیز کی آپ نے بات کی آہ بریک پہ جانے کا قادرہ رہے ہیں مجھے بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ نون لیگ اس طرح کی کوئی سبسیڈیز کی بات نہیں کر رہی آہ کوئی غریب عوام کو کوئی ریلیف دینے کی بات نہیں کر رہی کہ کیوں نہیں کر رہی اس پر بات کریں گے ملک صاحب جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال رکھا کہ بلاول بھٹو کی طرف سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں پلانز دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے کچھ سبسیڈیز کی بات ہو رہی ہے کہ تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے اگرچہ کہ وہ implikable ہے یا نہیں وہ ایک الگ کچھ questions اٹھائے جا رہے ہیں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بٹ پلان تو دے رہے ہیں نا وہ عوام کو کچھ نہ کچھ دکھات ہو رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا کچھ کچھ cards کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ جو ہے وہ یہ سیاسی ناروں کی حد تک بھی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ایسا کیوں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے حکومت میں آنا ہے ان کو پتا ہے اگلی مہینے مار رہی ہو اچھا ترول شروع ہو جانی ہے نہ سبسیڈی دی جانی ہے نہ کوئی قیمتیں کم ہونی ہے بلکل سی باتیں دو منٹ میں آپ کو ساری اکانومی اس آگڑار کو نہیں پتا تو مجھے پتا ہو رہا ہے ان کو پتا ہے کس طرح چل رہا ہے پاکستان کی ساری جو اکانومی ہے نا انتیس تیس بلین ڈالر تو آپ پیٹرل کریتے ہیں دنیا سے آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے آپ نے کیا کہاں سے آپ نے سانس آپ نے کہاں سے لینا ہے آپ کے پاس آدمیں یہ کچھ نہیں ہے آپ نے بجلی اپنا بجلی جو پیسے دینا ہے چار ہزار روپے آپ نے بجلی کا دینا ہوتا ہے ایک ہزار ارب آپ نے دینا ہے پی ایس او کو تیل کا کو تقریباً تین ہزار روپے آپ کی گیس چلی گیا تو بنیادی چیزوں پر فسیوں میں ہیں اسی لیے ہمارے ہیں نا سنت لگ رہی ہے نا بھی روزگاری ختم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ ظلم کیا کر رہے ہیں اس ظلم میں عمران حان شامل ہے اس ظلم میں نوازشیف شامل ہے اس ظلم میں زرداری شامل ہے آپ باہر سے کرزہ لے کے باہر سے کرزہ دے کے ریاست چلاتے ہیں اور mind you ریاست چلانا non productive ہے ترہائیں دینا پینچنیں دینا medical دینا یہ non productive ریاستے نہیں معاشرے کس طرح چلتے ہیں development سے چلتے ہیں جب آپ ڈیم بنائیں گے کوئی سڑک بنائیں گے کوئی industry لگائیں گے پیسہ تو آپ enroll نہیں کر رہے ہیں آپ کرزہ لے کے یہ جس بندے کا نام میں نے آپ کو بتایا نا عاطف یہ خان کا بڑا darling تھا بڑا favorite تھا عاطف میاں کی بات کر رہے ہیں عاطف میاں کی وہ کہتا ہے اس سے اس سے یہ چیز میں نے سیکھیا وہ کہتا ہے کہ کرزہ لینا برا نہیں ہے اگر آپ کرزہ لے کے اس سے یہ کب بنائیں گے آپ سوہر پر لے کے یہ کب ایک سو داس میں بیچیں گے اس نے کہا کہ پاکستان کی اکنومک تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ خود سرکار ہے یہ جتنے کرزے دیتی ہے وہ non productive ہوتے ہیں یہ اپنی salary پہ اپنی گاڑیوں پہ اپنی air condition پہ اپنے ڈی اے پہ اپنے ڈی اے پہ اس پہ ہی کھا جاتے ہیں تو productivity کہاں سے آنی ہے تو نوائشی بہت سے آنا آدمی ہے وہ تو بات ہی نہیں کہا رہا اسی لئے اس کو پتہ آتی ہے پیسے ہونے نہیں ہے نہ کچھ چیز کم ہو نہیں ہے اسی لئے وہ quiet ہے اور دیکھ لیں بلاول کو تھوڑا سا خدشہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کسی جگہ اس کو کسی کا دل اس پہ آجائے لہذا وہ تقریریں اچھے چھے کر رہے ہیں کہ یار مردہ بھی اور کرو مگر میرا حال ہے نواز شریف is very certain کہ وہ آ رہا ہے اور اس کے پاس اس کے ہاتھ میں گیا ہے آپ کو بھی لگتا ہے رانی صاحب کہ نواز شریف اسی وجہ سے اس قسم کے بیانات سے گریز کر رہے ہیں لیکن ملک صاحب جو ہے نا یہ تو ہیں رٹو توتے ٹائپ آدمی نا اور یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ ہونے وال یاد کر کے سمجھتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں تو میں تو خیر اللہ معاف کرے ایسے پڑے لکھے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہی نہیں نا جنہیں دیوار پہ لکھا نظر نہیں آتا ہے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میں نے ابھی نکالی ہے یہ 3.5.37 growth rate تھا ٹھیک ہے نا عمران خان کے آخری دور میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے اس لئے نکالی کہ تاکہ آپ کے علمے بھی اضافہ ہو جائے کیونکہ آپ کو بھی میرا حیلت ضرورت ہے ٹیوشن کی تو یہ میں نے کہا نکال کے دکھا دوں اب آ جائیں اس بات کی تب جو آپ نے پوچھا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں کیا وہ بھی ایسا کر سکیں گے یا ویسا کر سکیں گے تو پہلے انہوں نے کیا کیا ہے چار دفعہ تین دفعہ وزیر اعظم رہے چار دفعہ ایم ایف کے پاس گئے پاکستان چار دفعہ کرزوں کے دلدل میں اس سطح پہ دفعہ 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 ہوا کہ ہمیں ایم ایف کے پاس جانا پڑ گیا وہ کس کی پولیسیز تھی ان کے دور میں آٹا کا بوران چینی کا بوران گھی کا بوران اپنے عروج پہ رہا وہ کس کی پولیسیز تھی ان کے دور میں بی روزگاری اپنے عروج پہ گئی کس کی پولیسیز تھی اب کونسی گیدر سنگی لے کے آئیں گے بھائی وہ جو لا کے وہ اچانک کہیں گے کہ ایسے ہو جائے اور ہو جائے گا اب میں تو حیران ہوں مجھے تو اب سے چار پائنس سال پہلے ثبوتوں کے ساتھ یہ سامنے آتی رہی کہ یہ ٹولہ جو ہے انہوں نے خزانہ لوٹا ہے منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے ناجائز استعمال کی ہے ذرائع استعمال کی اپنی دولت بڑھانے کے اچانک اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہی تو وہ اصل سور میں ہیں جنہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے اچانک مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ تھی اس وقت کی وہ جھوٹی تھی انہیں کچھ نہیں پتا تھا انہوں نے غلط ان کے اوپر الزامات لگا کے سزادی یہ سپریم کورٹ بلکل ٹھیک ہے یہ جو فیصلے کری ہے یہ ٹھیک ہے مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ جیسے والیوم ٹین میں ایسے ایسے خطرناک قسم کے ثبوت ہیں کہ وہ سامنے آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جناب حمران نواشر صاحب تو بلکل وزیر اعظم انہی کے ہاتھ میں تو ملکی نیہ ہے انہوں نے تو نیہ باہر نکالنی ہے ٹھیک ہے نا تو میں تو ویلیوم ٹین آپ نے پڑھا مجھے تو میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ میری تو اینکر جو ہے گروہ تھریٹ نہیں پڑتی تو میں ویلیوم ٹین کہاں سے پڑھ لوں گا جو بکسوں میں بند ہے ملک صاحب کی طرف ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت ایک نیرٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نواشری وہ اپنی کار کردگی بات کر رہے ہیں اور وہ کار کردگی یہ پچھلے سولہ مہینے کی گورنمنٹ نہیں ہے یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کیا تو آج کی تاریخ میں آج جو ہمارے مسائل ہیں اس نیرٹیو کی کوئی وقت ہے اس میں چلیں چھوڑے دو تین میں ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کی ایجنسیز نے چھوٹے چیز میں خبر شیئر کروں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے بارننگ کہنی چاہیے کہ نہیں کہنے انہوں نے سب پولیٹیشن کو دیا کہ جناب آپ نے فیلڈ میں نہیں جانا وہ جو ہماری میں جو بری خبر آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ہماری جو اور دوسری طرح انہوں نے جلسے پہ بھی وارننگ دیئے کہ جلسہ بھی آپ نے بڑا ٹیکنیکلی کرنا ہے اسی لیے وہ تین چار چار میں پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو اسی خبر میں بتا رہا ہوں آپ نے دیکھا کوئی ابھی تک پاسن کا نامور جو شخص ہے میں پولیٹیکل بات کروں جو ہماری ایک ٹریڈیشن ہے نا کہ عام وہ گلیوں میں بھی آ رہا ہے چاہ بھی پی رہا ہے چاہ چھوٹا موٹا وہ فراد کرتے پہلی تو یہ خبر ہے دوسری خبر یہ ہے جو الیکشن میں میں بار بار کہہ رہا کہ نواشی کو اتنا بسکس نہ کریں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو چکا ہے اور وہ اوپر سے کوئی علامی یا کوئی نرازگی ہو جا تو جا وہ آ رہا ہے جو سیٹ اپ میں ابھی تک کی اس وقت تک رات کے شو تک کی میں بات آپ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے سطح ہائنے اب اصل کہانی کیا پولیٹیکلی چینج کیا ہی ہے پاکستان میں پاکستان میں وہ خریدوں فروت کے بڑے باہر ہیں میں وہ اب شروع کرتا ہوں دو ہزار سترہ میں آئے تو پہلا اٹیک جو نواشی پہ ہوا تھا نا وہ زرداری سے ہوتا بلوچستان سے بلوچستان میں اس کی ڈائٹہ ہی سال والی حکومت تھی وہ احس پتہ نہیں ان کے پاس وہ ایسی کو پھو ایسی کو نہیں ہے واج پھو کر گی تا واقع ہوتا تب ہو گی پھر سینٹ میں ایک دنیا کا جی واقع ہوا جو بجورٹی جس کے ساتھی وہ آر گیا منارٹی والا جیت گیا دو بر ہوا ہے واقعہ اب کہانی کے ہے اب تھوٹی سمجھنے والی گیم ہے پاکستان میں اس وقت ایڈ ففٹی نائن ٹوٹل سیٹس ہیں ایم این ایز اور ایم پیز کے ہیں جس میں مسلم لیگ نون نے سکس سیونٹی ون پہ اپنے کینڈیڈٹ کھڑی کی ہے مڈی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے واحد پارٹی ہے وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف جس کے ایڈ ففٹی نائن سارے کینڈیڈٹ موجود ہیں اور یہ دیکھیں میرے پیارے آرستر والی زداری کے موہ میں نا ٹرال ٹپک گئی ہے کہ وہ جو فارمولا نہیں چلا تھا جب ادھر اپنا عمران ہاں اندر بیٹھا تھا تو سندھ اس میں چاہ چال لی تھی کافی پی جا رہی تھی اور بندے ایسے تھا 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 کر کے پی ٹی چھوڑے تھے تو کسی نے سمجھا ہے کہ بھائی وہ جو آپ کا اتنا تجربہ ہے وہ لگائیں یہ تو آپ کی خیر بن رہی ہے آپ کا بیٹا تو وزیراعظم بنے گا تو اسی لیے ہمارے چودری سرور بڑے گورنر ہیں بڑے سمجھ دار ہیں ان کو لیٹ لی ابھی کل پر سو پتہ لگا کہ میرے تو بھٹو فیملی سے چالیس سال کی ریلیشن ہے انہوں نے تحریک انصاف کو بھی مشورہ دیا ہے کہ بھٹو کا ساتھ دے اب میں ادھر آ رہا ہوں اب جو نیا گیم بننے لگی نا پیپلز پارٹی یہ ہے کہ جب میں ایک ازاد میدوار جیتوں گا نا چاہ جو مرضی ہو چاہ جو مرضی ہو مجھے لیگلی اف رائٹہ سے لگے میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو یہ ایک نئی پولیٹیکل ڈیویلمنٹ ہوئی ہے رانہ صاحب آپ بتائیں گر تو ہے زرداری صاحب کے پاس اور پھر جو انٹی نواز ووٹ ہے وہ کہیں نا کہیں تو جانے ہی ہے تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو لینے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں اب عوام جو ہے نا وہ اتنی بے وکوف نہیں رہی یہی وجہ ہے اب اٹھارہ لوگوں کو وارننگ ہوئی ہے یہ ہر الیکشن میں ہوتی ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہاں ہر الیکشن میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں نے اس تھریٹ کا فائدہ اٹھا کے اپنی جان بچا لی کہ ہم نہ عوام آپ کو پتہ کل اکارا کے جو جلسہ ہوا کل کے پرسوں اس کے بعد وہاں کیا صورتحال ہوئی سات لوگوں کے اوپر پرچیا ہوا ہے جنہوں نے اسٹیج پہ چڑھ کے بتمیزی کی اور وہ نونلی کا پرچم وغیرہ پھار پھور دیا یا جلا دیا اور جو خواتین نے وہاں پہ موجود قیادت تھی جو آپ کی قریم قیادت ہے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سوشل میڈیا پہ آویلیبل ہے لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ایک تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نہیں نہیں یہ وائلنس نہیں ہے کہ آپ کی پالیسیوں سے ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ وائلنس نہیں ہے یہ وائلنس نہیں ہے کہ آپ کا کتے کو بخار چڑھے تو باہر سے ڈاکٹر آجائیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں ہسپیٹل کے اندر ایڈیا رکڑتے رہے ہیں دوائی کے لیے یہ وائلنس نہیں ہے یہ وائلنس نہیں ہے کہ آپ فرانس سے مگا کے پانی پیئیں اور لوگوں کے پاس گدلہ پانی پینے کے بعد ہپا ٹائٹس پیدا ہو جائے یہ وائلنس نہیں ہے کہ آپ کھربو پتی ہو جائیں اور لوگ بھوکے مرتے ہوئے خودکشیاں کریں آپ کو ایک وائلنس نظر آگیا ہے وہاں یار آپ کے وائلنس بھی وائلنس تو وائلنس نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو مار رہے ہیں اور وہ چیخ رہے تو اسے وائلنس مت کہیں اگر کسی کو تکلیب پہنچ رہے ہیں اور اس پہ وہ رو رہے تو اسے وائلنس مت کہیں آپ کے وائلنس بھی اڑکم آ لیں بھی ماشاء اللہ نہیں مانو آج میں بچ کے رہتی ہوں آپ بچ کے رہیں یا نہ رہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے نا عوام کے لیے بھی اتنی محبت پیدا کریں جتنی مریم کے لیے آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے نہیں نہیں آپ کے سوالوں سے اور آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو بہت مریم سے محبت ہوتی ہے رکھیں لیکن عوام سے بھی محبت رکھیں سن لیں میری بات سن لیں آپ کو وہ روتیوی مائی نظر آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں دیکھنے والوں کو پتہ چل رہے دیکھنے والوں کو پتہ چل رہے ثبوت تو دیکھنے والوں کو پتہ چل رہے آپ ایک سائیڈ پہ رہتی ہیں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے میں عوام کی سائیڈ پہ ہوں بس مجھے اتنا پتہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو آپ پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ مائی کے رونے کو وائلنس کہہ رہی ہے اور خاتون کے اوپر بیٹھے ہوئے میں جھنڈا پھارنے کو اور جو جا کر وہاں پر کیا گیا یہ وائلنس ہے جھنڈا پھار دینا وائلنس ہے تو ایک کریئٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے اور سن لے نا اور میں نے جو وائلنس آپ کو بتایا وہ بتایا نا لوگ بھوکے مرتے ہیں وہ وائلنس نہیں ہے جن کی وجہ سے بھوکے مرتے ہیں وہ وائلنس نہیں ہے دونوں ملکے جو ہے نا آپ ثابت کر دیں کہ بھوکا مرنے کی روح آواز وائلنس ہے جنڈا اگر کسی کا جلانہ بولیں اب آپ دونوں پتہ نہیں سکتے نہیں بولیں دونوں اس سے تو بات ہی نہیں کی جا سکتی ایوی رولا پائی جانے وہ شہنس ہے جبات تم نے دو دفعہ میں نے کہہ دی ہو سمجھ لپے ہی لٹری تنگ سے میں شہنس ہے جذبات ہوں ہم روح آواز وائلنس کی دیفنیشن لکھوا لیں گے بھائی میں سن لے نا میں ملکے جذبات ہوں ہم نلکے جذبات ہیں جس میں سے ہمیشہ نلکے میں سے جذبات بہتے ہیں جائیں جا کے بھاٹی میں دیکھیں گدرا پانی میں اپنی انرڈیز آیا نہیں کروں اب آپ دونوں بولیں میں اپنی انرڈی بچا کے بولیں بولیں لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ فرق سیکھیں ایک فرق سیکھیں کہ غریب کے چیخنے کو وائلنس مت کہیں اور اس بوڑی مائی کے بولنے کو وائلنس مت کہیں مارڈل ٹاؤن میں جو لوگ قتل ہوئے اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو اسے وائلنس مت کہیں وائلنس کہیں اس کو جس کو جن عورتوں کو سامنے گولیاں ماری گئیں اور آج تک انہیں انصاف نہیں مل رہا وائلنس میں فرق سیکھیں ٹھیک رانس صاحب لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ جو موڑل ٹاؤن واقعے کا آپ نے ذکر کیا اور اس میں جس طرح سے لاشیں گریں اس کی سب نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ جو ہے اس پر ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ تمام معاملات اس طرح سے کر کے کیے یہ لیکن وائلنس کی ڈیفینیشن اس کے بعد میں آپ سے سیکھ لوں گی ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کیمپین کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور شکایت بھی کر رہی ہے پنجاب میں خاص طور پر وہ شکایت کرتی ہوئی نظر آرہی ہے کہ ان کو جلسے جلوس کرنے کی جازت نہیں دی جاری کیونکہ کے پی میں ہم تھوڑے بہت دیکھ رہے ہیں جلسے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت پنجاب میں کیوں کیمپیننگ نہیں ہو رہی دیکھیں سیدھی اسی بات ہے پولٹیکل جو پاپولارٹی ہوتی ہے نا یہ جس طرح حاکی میں ہوتا ہے سینٹر آف ہوتا ہے وہ گین اپنے فارورڈ کو دیتا ہے فارورڈ جا کے گول کرتا ہے آپ کے پاس ہے مقبولیت اس پہ کوئی شک نہیں مگر تنظیم ہے ہی نہیں ارگنائزیشن نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پارٹی اپنی لڑائی چکڑے میں تھنڈی ہو تو کچھ کرے نا اب یہ سیدھا سیدھا ایک سب سے بڑا گروپ بن گیا جو میں پہلے پہلے ایک دم نیا نے ایک بندہ آیا جناب اپنا مروت مروت نے تو شکے پہ چھکا شکے پہ چھکا کدھر سوشل میڈیا پہ اس کے شعرے پہ لکھا ہوئے جا کہ میرے سے کوئی سوال کرو میں تمہیں کہ اچھا سا ٹکر دیتا ہوں کہ میں اچھا سا ٹک ٹاک دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب وہ آپ جب اپنی پارٹی کے جو میں باہر پر کہہ رہا ہوں آج میں نے کانوں سے چھنا ہے وہ کہتا ہے یہ آپ میری ذاتی لڑائی ہے حامد خان سے روحف حسن سے شہر شینج ایک گروپ ہے یہ دوسرا گروپ ہے یہ میرے پہ پرسنل ہوں گے تو میں نے کچھ ہوگا نہیں بھئی آپ پرسنل نہیں ہیں آپ پی ٹی آئی ہیں ہم یہاں پہ میں تاہر ملک نہیں ہوں میں اچھا جنرل رسپیٹ ہوں یہ دیا پہ اچھا جنرل رسپیٹ ہے ہمارا پرسنل ہوں ہمارا گھٹیہ پن ہوگا تو یہ پوائنٹ یہ کہ آپ انڈر دی امریلہ پی ٹی آئی ہیں اور ابھی خود کہہ رہے ہیں میں نے خود سنے کے مجھے خان نے کہا کاسم کے ابو نے کہا کہ یار آپ نے بیان نہیں دینا تو کیونکہ آپ یہ بیان دی رہے ہیں آپ میں کسی کی بہان نہیں مانتا میں سمپلی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلاو ہے لیڈرشپ کا اگر پارٹی میں گڑ بڑ چالی ہے تو یہ سارا قصور وار آپ کا ٹاپ لیڈر ہے ٹاپ لیڈر کو پتا تھا اور خود اون ریکنڈ موجود ہے دس بندوں کو کہہ چکا کہ یار میرے ساتھ یہ ہونا ہے کہ مجھے انہوں نے گرفتان کر لینا ہے مجھے الیکشن میں بھی نہیں انہوں نے جانے دینا میری پارٹی کو بھی یہ ہو جانا ہے تو پھائی پھر اس کو ارگنائز کر کے جاؤ چیزیں اب پارٹی لڑے گی جب آپس میں لڑے گی تو فائدہ کس کو ہوگا فائدہ تو دوسرے کو ہوگا بروت اس کی بیزتی کر رہی ہے خامدہ ہوں اس کی بیزتی کر رہا ہے یعنی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کو اس وقت انٹیکٹ رکھنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ملک صاحب کا پوائنٹ ہی تھا بریک میں جائیں گے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اسی بات کا ذکر کریں گے کہ جو شیرمز المرون جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی جس تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے اس پر ہم اپنے پینلس کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے سٹے ٹیونڈ بریک کے بعد ایک منتبہ پھر سے خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رانا صاحب جیسے ملک صاحب نے کہا کہ یہ لیڈرشپ کی ناکامی ہے لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عمران خان ان کی ناکامی ہے اس وقت کیونکہ وہ پارٹی کو انٹیکٹ نہیں رکھ پا رہے ہیں دیکھیں وہ تو جیل میں ہے اور جیل سے جو بھی پیغام باہر آتے ہیں ان کی ایتھنٹی سٹی پہ میرا یقین نہیں ہے مروت آگے کیا کہتے ہیں حامد خان کیا کہتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ یہ عمران خان کہہ رہا ہے آج مروت کے ساتھ ویسے چیئرمین پارٹی بھی کھڑے تھے کہ وہ اس سے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے تو پارٹی کے ساتھ ایسا ہوگا تو کچھ پلان کر کے جاتے تو مجھے ایک بتائیں یہ شاید خاکان عباسی جو چالیس سال سے مسلم لیگ نون کی خدمت کرتے رہے آج وہ کیوں علیدہ ہو گئے ہیں مفتہ اسماعیل جس نے میں سمجھتا ہوں کہ مفتہ اسماعیل نے بہت اچھی طرح ٹیک فولی آئی ایم ایف کو ڈیل کیا تھا ٹھیک ہے انہوں اس کو ہٹا کے پھر وہ سلوے اول ساگڈار صاحب کو لائے گئے آج وہ کیوں دور ہو کے بیٹھ گئے اور سن لیں آپ جمہوریت کا اندازہ کریں میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کنفرم ہو جائیں گی کہ دانیال عزیز کو چونکہ ٹکٹ اس لیے نہیں ملا تھا کہ وہ احسن اقبال صاحب انہیں ناپسند فرماتے تھے اور مریم اورنگزیب ناپسند فرماتی تھی تو اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آزاد لڑوں گا ان کا بائی علاقہ ہے وہاں سے ان کا والد جیتے رہے وہ خود جیتے ہیں اب مجھے اطلاعات یہ ملی ہے کہ ان کو بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہے ٹھیک ہے یعنی آپ وہ بھی نو مئی کا ملزیم ہے یا وہ بھی نو مئی ہے یا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو مئی کے نام پہ نواز شریف صاحب کی ڈکٹیٹر کام کرتی ہے اور وہ اپنے مخالفین کو سانس نہیں لینے دیتے ہیں نواز نے آج کہا ہے نا کہ ہم اٹھائیس مئی والے ہیں نو مئی والے نہیں ہیں اور ان دونوں واقعات کے پیچھے آپ سن لیں آم سوری آپ کے بات میں کہا بھیج میں کاڑ دیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کو ان کے دل میں محبت نہ جاگ جا اس لئے میں ذرا احتیاط رکھ رہتا ہوں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ نو مئی والے نہیں ہیں وہ انیس سو ستانوے اکتیس نومبر والے ہیں جب سپریم کورڈ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا ادارے تو ادارے ہی ہوتے نا تو انیس سو ستانوے اکتیس نومبر کو حملہ ہوا تھا اس پہ سپریم کورڈ پہ جب جسٹس سجاد شاد اپنے چیمبر سے فرار ہوئے تھے جان بچانے کے لیے اور اس کے پھر بعد میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں پہ پابندی لگ گئی تھی سیاست کی تو بات یہ کہ میں تو نو مئی والوں کو سخت برا سمجھتا ہوں میں نو مئی والوں کی کنڈم کرتا ہوں جنہوں نے ایسا کیا تھا میری ریاست میرے ریاست کے ہیروز پہ اور میرے ریاست کے ان پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو میں اس انگلی کو اگر میرے بس میں ہوگا تو توڑ دوں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ریاست کے جو باقی رہے ان سب کی بھی عزت کا نا بنتا ہے اب نواز شیف جو کہنے ہیں پانچ ججوں کا نام لے رہے کہ جی انہوں نے مجھے 28 پہ جی ای ٹی انہیں بلائے گی ان سے پوچھے گی کہ بھئی آپ نے جو عدلیہ کا اعتماد ہی ختم کر دیا ان کے پیچھے نواز شیف کے پیچھے لوگ ہیں نا ووٹرز ہیں نا پاکستان کے بڑی تعداد میں تو اتنے لوگ جو نواز شیف کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ مان لیا نا کہ جوڈیشری جو ہے یہ خلط فیصلے کرتی ہے تو آپ نے تو جوڈیشری کا کوئی توہین کر دی نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چاہے نو مئی والے ہوں چاہے وہ وہ ہوں سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ کریں اور اداروں کا اعترام سب کو یقینی بنا کے دیں ٹھیک ہے ویسے رانہ صاحب جو سپریم کورٹ حملہ کیس ہے اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل سرچ کی بھی ہے تو وہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ حملہ واقعیتاً حملہ تھا یا نہیں میں واقعیاتی شہادت کے ساتھ بات کر رہی ہوں ملک صاحب نہیں نہیں ایک مڈھائی جنہیں تو پھر سپریم کورٹ نے ان تمام لوگوں کو سیاست پہ تاریخ عزیز اختر رسول سب پہ پابندی کیوں لگائی پھر اب آپ جی ایٹی میں پیش ہوں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہا وہ بھی غلط تھا ملک صاحب آپ کے پاس کوئی اچھی خبر میرے پاس ایک بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی غربت ختم ہونے کے لیے کسی نے سوچا اور وہ میرے دل میں بڑا ان کا اعترام پر گیا پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھوتے اور انگلیش میں گدے بولتے ہیں انگلیش میں ڈنکی بولتے ہیں وہ گدوں کے لیے ہماری کمیٹی نے اپروول دے دی ہے کہ گوادر میں آپ ان کو زبا کر کے گوشت انہیں کو بیج سکتے ہیں تو ہم امیر ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا یہ کہا ہے چین لے گا چین لے گا گوشت میں تو پہ کہہ رہا ہم امیر ہونے لگیا باہی طرح بھی شاید بڑھ جائیں گی اور اس کے ساتھ کمیٹی نے یہ بھی ہدایت کی اور دوسری بھی کمیٹی کمیٹی نے یہ ہدایت کیا کہ آپ ہمیشہ بری خبریں دیں بچی خبر بھی دیں اچھی خبر یہ ہے کہ گوادر میں یہ کام شروع ہوگا وہاں پہ ایک سینٹر بنے گا اور انہوں نے اس کے ساتھ پاکستان کے جتنے صوبے ہیں ہر صوبے میں ہر صوبے میں یہ آپ وہ ان کی ابزائش کریں گے تاں کہ آپ زیادہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کافی گدے ہیں ہمارے پاس مگر آپ وہ کہہ رہے ہیں مزید گدے ہیں ہرہا پڑا ہے معاشرہ آپ کہہ رہے ہیں گدوں پہ مزید اضافہ کریں پھر ان کو خلال کریں یہ وہ گدے ہیں جنگر کوئس بیٹا جا سکتا ہے بارشیں انہیں لگی ہیں ملک ملک سنو میں تو ایک دلچسپ چیز کا اضافہ کروں آپ بھی اسے انجوائے کریں گے یہ گدوں سے چین کو گدوں کی کھالے بیچی گئی ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ کھالے ہیں لیکن اس کا گوشت کا نہیں پتہ چلا وہ کہا گیا یہ ایک سوال ہے کہ وہ کھالے جو بیچ گئے ان گدوں کا گوشت کہا گیا ہم نے بھی کھاتا باعدہ بھی ٹیکنکلی ترکی میں جو سب سے مہنگ اور سب سے جو ڈالنگ گوشت ہیں وہ گوڑے کہتا ہے تو اس طرح ہر اپنے کلچر کی کہا نہیں ہے کوئی نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نہیں اچھی غبر ہی سنائی بڑھتا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام گدوں کا اترام بھی کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں پیار بھی کرتی ہے خالی اترام بھی ہم پیار بھی کرتے ہیں ایسے نہیں رانہ صاحب آپ مزے ایک بات دیں کیا اب ہم دیکھیں کہ جس طرح سے کر کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیمپین اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی بیسٹنگ ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو جو بھی اس وقت پی ٹی آئی آہا ٹھیک ہے ہم کرائیس میں ہیں ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر اس الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ پھر ٹو پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے نہیں دیکھیں میں پہلے بھی ٹو پارٹی سسٹم ہی آلموس تھا وہ تو اگر ایک اس کی گبر سنگھ کے انٹری نہ ہوتی تو گین کلیم اللہ سے سمیولہ اور سمیولہ سے کلیم اللہ ہی چل رہا تھا پچھلے پینتیس سال سے وہ تو ایک بندے کی انٹری ہوئی تو یہ ذرا تھوڑا سا وہ ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو پارٹی ہو ون پارٹی ہو تھری پارٹی ہو عوام بھی پارٹی ہونے چاہیے عوام کو آپ خالی یہ نہ سمجھے کہ انہیں بے عقوب بنا دیں گے آپ قیمے والے نان کھلا کے یا کیا کہتے ہیں بریانی کھلا کے عوام کی پارٹی ہونے چاہیے عوام کی پارٹی ہونے چاہیے اور عوام کو پارٹی دینی چاہیے ملک صاحب آپ کیا کہیں گے اچھا وہ بات ہے میں دو چھوٹی چھوٹی ہمیں ٹو پارٹی سسٹم کی طرف وہ ٹو پارٹی یہاں ویسے ایک ہی پارٹی ہمیں وقت زیانہ کھلا پارٹی گنا کے کور کمانڈر جو اپنا حوست پہ حملہ ہوئا ہے اس کا کیس کا بھی اج فیصلہ ہوگا کہ وہ بھی جیل میں ہوگا چھوٹی چھوٹی میں کہ خبریں آپ سے شیئر کرلوں وہ بھی جیل میں ٹرائل ہوگا یہ مطلب کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں اس کے ریفرنس میں بتا رہا ہوں کہ اب ان کا جیل میں ایک اور مقدمہ بھی پہنچ گیا جو انداشتی دردی کی دالت ہوگی اور آج کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہے جو میری ہمیشہ رہا کہ ویری افیکٹیو آدمی ہے بڑا اچھا کمیونکیٹر ہے بڑا مقبول ہے مگر مردم شناسی نہیں ہمارے سابق وزیر اعظم کی میں دیکھ رہا تھا پرنسپل سیکٹری جو ہوتا ہے آپ کا وہ جگر جان آپ کا ہوتا ہے آپ کا ہارٹ ہوتا ہے آج آزم ہاں نے جا کے عدالت میں جو بیان دے دی ہے سائفر پہ اس نے وہ ساری باتیں جو سکسٹی فور اس نے ایک سٹام پہ بیان گیا تھا وہ ریپیڈ کر دی ہیں کہ جناب میں نے میرے سے یہ لیا گیا مجھے پھر سائفر واپس ہی نہیں کیا گیا جو سارے الزام آتا ہے تو یہ دو بڑی نیگٹیو ڈیویلمنٹس ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ دو سو پلس آپ کے کیس ہے تو اس میں ایک اور آپ کے لیے اضافہ یہ ہے کہ ایک خبر آپ کے لیے کہ آپ جیل میں آپ کا ایک بہت بڑا مقدمہ جو میرے حالے وہ اس پہ بھی بڑی سے بڑی سے آپ کو سکتی ہے میں کور کمانڈر کر اس میں آپ کا نام آ گیا وہ کمپنی کی مشہوری علاق گیا کہ اس حکومت نے ایک کمیٹیو بھی بٹھائی ہوئی ہے نو مہی پہ دوننے کے لیے وہ پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے تو یہ دو چیزیں تھیں میں نے کہاں آپ سے شیئر کر دوں جب آپ کا جو جواب ہے میرے حال میں پاکستان میں ابھی میرے حالے پولٹیکل پارٹیز کا بڑا لمبا سفر ہے آنا پڑے گا ان کو ریاستی دانوں پہ اتبار کرنے کی بجائے ان پہ انحصار کرنے کی بجائے لوگوں کے مسائل پہ جائیں پاکستان کے لوگ اچھے ہیں پاکستان کے لوگ صحیح لیڈرشپ دون رہے ہیں پاکستان کی ریاست بھی ان کو پرموڈ کرے گی جو صحیح لوگ کے نمائنگی ہیں یعنی سلجنے کی ضرورت ہے اور تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے ہماری پارٹیز کو بھی اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کی طرف دیکھیں بڑا بڑی سٹرونٹیزم کی بات آج وہ جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اس میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ جب آزم خان صاحب آئے ہیں بیان ریکارڈ کرانے تو عمران خان نے کہا کہ جی ان سے کہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ ساری باتیں کہیں اچھا اور بشا بی بی کے متعلقے کا گیا کہ انہوں نے وہاں سے بیٹھے وے پوچھے آواز میں کہا کہ لوگ قرآن پہ بھی آتا کہ جھوٹ بول لیتے ہیں تو یہ ملک خبریں دیتا ہے تو میں انہوں نے کہا ایک قادی خبر میں بھی میں بھی بتا دوں یہ صحیح خبر ہے یہ بلکل صحیح خبر چوہا رپورٹ ہیں ساڑے کول بھی ہوں دیا نے تو یہ ایک چوہا رپورٹ تھی میں ان کا آپ سے شیئر کرنوں لیکن جو آخر میں کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں سمپل یہ کہنا ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے سب کا اعترام کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو بلکل یوڈیشری کا ہمیں اعترام کرنا چاہیے وہ فیصلہ کرتے ہیں بہت دباؤ ہوتا ہے لیکن کاش وہ عزت کے دوران کچھریوں پہ بھی ایک نظر ڈالنے نا جہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں انصاف کے لیے لوگوں کو تاریخ ہی نہیں مل رہی ہوتی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہیں کیس لے کے اور مر جاتے ہیں اور ان کی اگلی نسلیں اس کیس کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں کاش ایک نظر ہسپتالوں میں بھی ڈالنے جہاں پہ مریضوں رامدوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورڈ میں دو سال پہلے پھانسی کی سزا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ آتا ہے خانوں میں بھی نظر ڈالنے جہاں پہ لوگوں کو ایف آئی آر کے لیے رسوا ہونا پڑتا ہے انصاف کے لیے ہونا پڑتا ہے اس مخلوق کے اوپر بھی نظر ڈالنے ان کو بھی عزت دے دیں تو بہتر ہوگا میرا حال ہے عزت انہیں بھی دے دیں ان کو عزت دیں گے یہ تو ویسے ہی ہم تو مجبورے وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں اپنے اس شاک سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے تیری محفل کو خدا رکھے ابت تک قائم ہم تو میمہ ہیں گھڑی پل کے ہمارا کیا ہے تو یہ تو گھڑی پل کے میمہ ہوتے ہیں لیکن یہ تو مر جاتے ہیں محبت کرتے ہیں عزتیں دیتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا نظرین آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پہندگی دعا کے ساتھ اللہ آپس و نصر